آپ دیکھ رہے ہیں الٹی نیوز 247 جو ہر خبر آپ تک پہنچاتے ہیں آئے دالتے ہیں آج کی بریکنگ خبر پر ایک نظر تلنگانہ ریاست میں اومیکرون ویڈین کی تیسری لہر کے چلتے پرائیوٹ اور گورنمنٹ ہاسپٹلز میں پیشنٹ کی گنتی میں اضافہ ہوتے چاہ رہا ہے ڈاکٹرز نے اومیکرون ویڈین کے خلاف ہوشیار رہنے کہا فلحال پرائیوٹ اور گورنمنٹ ہاسپٹلز میں 182 پیشنٹ اومیکرون پوزٹیف ہونے پر منتقل ہوئے ہیں انہیں آکسیجن ٹریٹمنٹ دیا جا رہا ہے 142 میں سے 112 پیشنٹ آئی سیو میں علاج حاصل کر رہے ہیں پچھلے تین دنوں میں 26 پیشنٹ کوویڈ نائنٹین پوزٹیف داندی ہاسپٹلز میں منتقل ہوئے ڈاکٹرز کا کہنا ہے اومیکرون کے ساتھ ڈلٹا بھی پھیلتے جا رہا ہے احتیاط کرنا ضروری ہے اومیکرون ویرینٹ کم اثر کرتا ہے لیکن ڈلٹا ویرینٹ ابھی بھی پھیلتے جا رہا ہے بتایا جا رہا ہے کوویڈ نائنٹین کیسز جو درج ہو رہے ہیں اس میں سے 30 فیصد ڈلٹا ویرینٹ کی کیسز ہے ڈلٹا اور اومیکرون ویرینٹ ایک ساتھ متاثر کر رہا ہے اور پیشنٹس کی گندی ہاسپٹل میں بڑھتے جا رہی ہیں ڈاکٹر کیرن مدالہ آئی سی ایم آر سرٹیفائٹ ریسرچر کا کہنا ہے